اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی آج ہم بنا رہے ہیں مسیدار سی ڈھابا سٹائل آلو کی ٹکی وہ جو نان ٹکی ملتی ہے بازار سے یہاں سکول کالوجیز میں بلکل وہی ٹیسٹ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ مسیدار جو ہے وہ یہ ریسپی ہے تو بہت ہی ٹیسٹری بندی اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں رائس کے ساتھ کھائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے آلووں کو بوائل کر کے اس کو اچھے سے چھیلیا اور تھوڑے در فریج میں رکھ دیا فریج میں رکھنے سے اس کا جو آلووں کا جو اندر تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اس میں وہ سارا سیڈ رائے ہو جاتے اچھے سے تو دس سے بندنا میٹ فریج میں رکھا اس کے بعد آلووں کو جو ہے نا میں نے قدوکش نہیں کرنا ہاتھ کے ساتھ موٹا موٹا اس طرح سے بنانا اس کا امیزہ قدوکش کے ساتھ بہت باریک ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کا جو ہے نا وہ اس میں آلو چاہیے جو ذرا موٹے موٹے سے ہوں اندر کیونکہ ٹکی میں ایسے ہی آلو اچھے لگتے ہیں نا تو اس کے اندر میں نے شامل کر دیا آدھا چمچ نمک یا اکارڈنگ ٹویور ٹیسٹ پیسا ہوا سوکہ دھنیا جائے گا اس کے اندر ایک پیاز میں نے فائنلی چوب کر لیا میڈیم سائز پیاز تھا وہ ڈال دیا اور باقی جو کٹی وی لال میرچ بہت ضروری ہے اس ریسپی کی جان ہے کٹی وی لال میرچ یہ آپ نے زیادہ شامل کرنی ہے تو دیکھ لیجئے گا میں نے تو بچوں کے حساب سے پھر بھی سپائسز تھوڑے نارملی رکھیں ہیں اور تھوڑی سی لال میرچ پاورڈر جائے گی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر آئے کیا زیرا پاورڈر اور یہ دو سے تین ہری میرچے ان کو میں نے بریک چوب کر لیا وہ شامل کروں گی اس کے اندر اور اس میں جائے گا ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے میدے کا میدہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ چاولوں کا آٹا بھی اس میں شامل کر دیں وہ بھی بہت اچھا فلیور آئے گا ایک چمچ میں نے اس کے اندر بھر کے ڈال دیا بیسن کا اور سکہ دنیا زیادہ سارا ڈالنا ہے اس میں آپ نے سکہ دنیا اور کٹی وی لال میرچ یہ میں نے اس کے اندر سابل زیرہ ایڈ کر دیا اور یہ جائے گی اس کے اندر کسوری میتھی اور ایک قدد لیمن ہم نے سکویز کرنا ہے اچھا آلو کی کوئی بھی آپ ریسپی بنائیں تو اس کے اندر ایک قدد لیمن ضرور سکویز کیا کریں کیونکہ جو لیمون ہے نا یہ آلو کا جو مذرپن ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے تو یہاں میں میں نے چھوٹا سا ادرہ کا ٹکڑا قدو کش کیا اس کے اندر ادرہ کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اس کو قدو کش کر دیا اچھا اب میں اس کی بنا لوں گی بالز اچھا ہاتھوں کو میں نے پانی کے ساتھ گریز کیا ہے آئل نہیں لگایا یہاں پہ کیونکہ اگر میں پانی کے ساتھ گریز کروں گی نا ہاتھوں کو تو ٹکیوں کے ساتھ جو بیسن ہے نا کیونکہ یہ میں بیسن میں بنا رہی ہوں تو ٹکیوں کے ساتھ جو بیسن ہے نا وہ اچھی طرح ٹکیوں کے اوپر چپکے گا اس لئے اس پر ہمیں پانی کے ساتھ ہاتھوں کو اچھے سے گریز کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے ٹکیاں بنا لی سب سے پہلے گول گول سا ایک کوفتہ سٹائل بنا لیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دبا دیا تو یہ دیکھیں سب بردستی بلکل بزاری جو ہم لوگ نان ٹکی لے کے کھاتے ہیں نا یہ وہ ٹکی جو ہے وہ لگ رہی ہے شکل سے بھی اور رضائقے میں بھی بہت ہی مزہدار تھی تو ضرور ٹرائے کریے گا پہلی اچھی بنتی ہے اور مجھے تو سپیشلی یہ کھا کے تو اپنے کالیج کا زمانہ یاد آگیا مجھے یاد ہے کہ میں جو ہے نا وہ سکول اور کالیج کے دور میں شدید بھو کے ٹائم پہ جب بریک کے ٹائم نانٹ کٹلس لے کے کھاتے تھے نا نانٹی کی تو بہت ہی مزے کی لگتی تھی تو بس یہاں پہ بس میں نے کٹلس بنا لی اسی طریقے سے گول گول ساپ کو شیپ دینی ہے انہوں نے تو پروپر گول بول بنائے ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ نے ڈی فرائے کرنا ہے نا کڑائی میں اس کے لئے پھر آپ جو ہے نا وہ گول بولز بھی بنا لیں نا تو بڑی اچھی بنیں گے لیکن اس پہنٹ پہ ظاہر ہے میں نے طوے پہ فرائے کرنی تھی ٹکیاں اس لئے جو ہے نا وہ میں نے ان کو یہی شیپ دی یہ کٹلس ٹائپ کی اور بس کبھی کبھی آپ دال سبزی سے گوش سے ہر چیز سے اکتا جاتی ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کچھ ڈیفرنس ہا ہو تو اس پہنٹ پہ آپ اس طرح کی سیمپل سی اور ریسپی بنا سکتے ہیں تو یہاں میں سارے میں نے کٹلس بنا لیئے اسی طریقے سے اور سب کو یہی میں نے شیپ دی ہے ٹکی سٹائل اب میں اس کی جو ہے نا وہ اوپر کی کوٹنگ وہ تیار کروں گے اس کے لئے میں نے لیا ایک چمچ میدہ ایک چمچ بیسن تھوڑا سا نمک شامل کیا تھوڑی سی لال مٹ شامل کیا تھوڑا سا زیرہ شامل کیا اور تھوڑی سی حلدی کلر کے لئے اس کا اب میں نے ایک بیٹر ایسا بنانا ہے جیسے ہم لئی نہیں جس کے ساتھ کتابیں جوڑتے لیٹی آٹے کی وہ نہیں بناتے سیم اس کی وہی کنسرنٹنسی رکھنی ہے نارمل سا زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا تو ٹھیکی اوپر سے سخت ہو جائے گی اس لئے آپ نے بہت پتلا کر لیں گے تو امیزہ سارا اتر جائے گا فرائنگ کے دوران تو آپ نے بڑی اچھی سی اس کی کوٹنگ پانی ڈال کے پھر اس کو مکس کر رہی ہوں پہلے تھوڑا سا پانی شامل کیا اس کو مکس کر لیا پھر تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کی اچھی سی جب ایک لیر بنجے گی نارمل سی نہ زیادہ موٹی اور نہ زیادہ پتلی تو پھر اس کی ہم کوٹنگ کریں گے ٹکیوکے اوپر بس دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتی جا رہی ہیں اور اس کو مکس کرتی جا رہی ہیں ایک دم سے بہت پانی نہیں ڈال دینا پھر ایک دم سے یہ پتلہ سا ہو جائے گا بیٹر بس یہ دیکھیں اچی سے اس کی گھٹلیاں وغیرہ میں نے ختم کر دی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ والی ہمیں اس کی چاہیے دیکھنیس بس فرائی پن میں تھوڑا سا آئل ڈالا آئل جب اچھے طریقے سے گرم ہو گیا میڈیم سے آنچ پہ تو میں نے وہ ٹکیوں کے اوپر اس کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کرنوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے پوری ایک لیئر لگ گئی ہے اور یہ لیئر بہت ہی مزیدار سوفٹ سی ہوگی صحیح جو ڈھابا سٹائل آپ کو ملتی ہے نا نان ٹکی یہ وہ والی جو ہے وہ ٹکیاں بن رہی ہیں آج ہمارے گھر تو یہ دیکھیں ایک طرف سے جب اس کا کلر اچھا سا آ گیا تو میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی اور دونوں سائٹوں سے دو دو منٹ پکانا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا اوپر سے میزہ پک جائے گا اور اس کا بڑا پیارا سا کلر آ جائے گا تو بس آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے کہ چینل پر نئے جناب جو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میں ملوں گی آپ سے نیکس بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اچھے سی ویلوگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دکھا رہی ہوں اندر سے بھی آپ کو کتنی جوسی اور کتنی مزیدار سی ہے تو بس اس کے ساتھ ہم لوگ نے مگوا لیے تھے نان اور ساتھ میں میں نے منٹ کی سوس بنالی تھی تھوڑی سیمڈی کی چٹنی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم نے بہت اپنا ڈینر انجوائے کیا ملیں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ